بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد انوال محمد صلی اللہ محمد انوال محمد وعجل فرجال محمد باواز بلند صلوات سب سے پہلے اگر ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ جتنے بھی جوان حضرات پیچھے بیٹھے ہو اگر تکلیف کر سکتے ہو تو دو دو قدم چل کے ادھر آگے جگہ خالی ہے آجاؤ کو جشن کا ماحول بن جائے ساتھ ہی باواز بلند صلوات جو بزرگ بیٹھے ہیں بے شک بیٹھے رہے لیکن جو جوان حضرات ہیں پھر بھی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چند جملے پڑھنے ہیں مولا علی کا جشن ہے اپنی اپنی توفیق ڈالیں دو دو قدم آگے آجائیں ساتھ ہی امام زمان علیہ السلام کی ذات پر باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اہدری کل ایمان یک زبان نعرہ اہدری باواز بلند صلوات محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لزی جعلنا من المتمسکینہ بے ولایت علی ابن ابی طالب اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مبادو فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لویتما انناسو اللہ حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ نعرہ صلوات سب سے پہلے تو جتنے میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہو آپ سب کو رجب المرجب کی تمام خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں بڑی مہربانی جو تین چار جملے پڑھنے ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا تائید چاہوں گا آپ لوگوں کے گھر کا بندہ ہوں کوئی باہر کا بندہ نہیں آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بیٹھے ہو ایک بات یاد رکھنا کہ جتنا بڑا خوشی کا آج دن ہے کائنات میں ایسا دن کوئی نہیں توجہ ہے تمام صاحبان کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے امام کے ظہور کا دن ہے اور امام کا ظہور ہوا کیا اگر جملہ سنیں تو آغاز گفتگو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام کا ظہور کہاں پہ ہوا کہ خلیل اللہ اور زبی اللہ نے من کر جو کعبت اللہ بنایا تھا اس میں علی و علی اللہ کا ظہور ہوا بڑی مہربانی آپ کا اتنا بول لینا میرے لئے کافی ہے جتنا پڑھنا ہے عدب پڑھنا ہے یا رسول کا فرمان پڑھنا ہے یا قرآن پڑھنا ہے بس آپ کی تائید چاہیے سب سے پہلی بات کہ جب بھی بات کا آغاز کیا جاتا ہے میرے بزرگ بیٹھے ہو بھائی بیٹھے ہو بات کا آغاز کیا جاتا ہے ہمیشہ سلام سے توجہ ہے تمام صاحبان کی تھوڑی تھوڑی تائید کریں گے بات کا آغاز سلام سے کیا جاتا ہے جب بھی کوئی باہر سے آئے سلام دیتا ہے بات کا آغاز کرنا ہو سلام سے کیا جاتا ہے لیکن ایک بات کہہ کر آپ کا میار سماعت چیک کرنے لگا ہوں کہ کائنات کی ہر چیز عبادت گزار ہے اور بابا جی ہر عبادت گزار چیز جس ہستی پر سلام بھیج کر اپنی عبادت کی قبولیت کی سند حاصل کرتی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے سنانیاں ایک سے لے کر تیرے رجب دک تمام خوشیاں اس لیے آغاز میں تھوڑا ہستہ اس تا پڑھا ہوں کہ دنیا کی ہر عبادت گزار چیز جس ہستی پر سلام بھیج کر اپنی عبادت کی قبولیت کی سند حاصل کرتی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں بات سمجھ آگئی اسے کیا کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں تو پھر حماد علی یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ کائنات میں جو جو بھی عبادت کر رہا ہے چاہے تو کوئی ڈیری سیدہ میں عبادت کر رہا ہے چاہے کوئی عرش پہ عبادت کر رہا ہے چاہے تو فرشتے عبادت کر رہا ہے چاہے ہورو گلوان عبادت کر رہا ہے چاہے تو کوئی صحابی عبادت کر رہا ہے چاہے کتابی عبادت کر رہا ہے ہر بندہ ہر عبادت گزار جس ہستی پر سلام بھیجتا ہے یا یوں کیوں نہ کہوں کہ خود خدا بھی جس پر سلام بھیجے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور محمد مصطفیٰ جس پر سلام بھیجے اسے امام باکر کہتے ہیں محمد مصطفیٰ جس پر سلام بھیجے اسے امام باکر کہتے ہیں پہلی رجب قوامد ہے امام باکر کی چلو جملت تبدیل کر کے کہتا ہوں شاید میرے علاقے والے بول پڑے کہ عالمین کے سلام جس کے منتظر ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور محمد کے سلام جس کے منتظر ہوں اسے امام باکر کہتے ہیں محمد کے سلام جس کے منتظر ہوں اسے امام باکر کہتے ہیں لو جی پہلی رجب ہو گئی آگے آتی ہے پانچ رجب آمد ہے امام نکی علیہ السلام کی سلوات پڑے باوازے بولا امام کی بکشان میں چار مصرے توجہ کریں گے کہ کچھ اس طرح سے تراشا گیا یہ خالق سے جشن میں بیٹھے ہیں گھر کا بندہ سمجھ کرنا قدری نہیں کرنی اگر ایک سے لے کر تیرہ تک تمام خوشیاں نہ سناوں تو پھر نوکر کے حق میں دعا نہ کرنا لیکن اگر عدب کے ساتھ ایک سے لے کر تیرہ تک ساری خوشیاں بھی سناوں پھر بھی دعا نہ دو تو تم لوگوں کی اپنی مرضی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ اس طرح سے تراشا گیا یہ خالق سے کچھ اس طرح سے تراشا گیا یہ خالق سے ایک بات ہی ذہن میں رکھنا کہ چودہ معصومین میں کچھ محمد بھی ہیں بابا جی کچھ علی بھی ہیں لیکن جو امام علی نکی ہیں یہ سب سے اینڈ والے علی ہیں بس یہ بات ذہن میں رکھو میں جملہ پڑھوں کہ کچھ اس طرح سے تراشا گیا یہ خالق سے کہا خدا نے کہ سب کو یہی جھکانا ہے علی نقی پہ نظر کر کے یہ کبریہ نے سوچا اب اس کے بعد علی اور کیا بنانا ہے بڑی مہرمانی دونوں آدھ بلان کر کے نہ رہے حیدر علی نقی پہ نظر کر کے یہ کبریہ نے سوچا اب اس کے بعد علی اور کیا بنانا ہے لو جی ایک رجب ہو گئی پانچ رجب ہو گئی آگے ہیں نو رجب نو رجب اس ہستی کی آمد ہے کہ جس کی ایک مسکرہٹ نے نولا کو ہرا دیا پھر کہہ رہا ہوں آپ کا اتنا بولنا میرے لئے کافی ہے دونوں ہاتھوں سے سلام ہے آپ کو کہ گھر کا بندہ دیکھ کر بھی بیٹھ گئے سن رہے ہو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی اس ہستی کی آمد ہے جس کے چہرے کی چھوٹی سے مسکرہٹ نے نو لاکھ کی آنکھوں سے پانی بہا دیا جس کی مسکرہٹ نے نو لاکھ کو فتح کر دیا ایک جملہ کہنے لگا ہوں بھائی جان آگے ہیں اس ہستی کی آمد ہے کہ آدم سے لے کر محمد اگر جائے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے جس دین کی تولیح کی اب توجہ میری طرف کرنا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے جس دین کی تبلیح کی اسی دین کی جھکی ہوئی کمر کو اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا سہارہ دے کر جو پھر اسے چلنا سکھا دے اسے علی اسگر کہتے ہیں بس بھائی جان آگے ناؤں کے بعد دس چھوڑ کر اینڈ والی صرف تیرہ رجب کے دو جملے اور میرا آپ لوگوں کو سلام ہے زیادہ وقت نہیں لیتا اچھا ایک بات سنتے ہیں قبلہ تشریف فرما ہے کہ اکثر مولا علی کی شجاعت کے کسے پڑے جاتے ہیں لیکن آج میرا دل ہے کہ میں آپ کو مولا علی کی والدہ کی شجاعت کا ایک جملہ سنو توجہ ہے نا تمام صاحبان کی مولا علی کی شجاعت کا جملہ کا انسا مولا علی کی والدہ کی شجاعت کا جملہ سنو کائنات میں مجھے کوئی ایسی بی بی دکھا دو بلکہ بی بی چھوڑ کے مجھے کوئی ایسا مر دکھا دو کہ کسی مکان کی دیوار میں درار ہو اور بندہ اس کے اندر چلا جائے قبلہ بھی تشریف فرما ہے بزرگ بھی بیٹھے ہو پھر کہہ رہا ہوں جملے پہ توجہ کرنا پڑھنے والے پہ توجہ نہیں کرنی کائنات میں کوئی ایسا بندہ دکھا دو کہ کسی مکان کی دیوار میں درار ہو بندہ اس کے اندر چلا جائے جب بندہ ہو کے اندر نہیں جاتا تو سوال تو بندہ ہے کہ مولا علی کی والدہ عورت ہو کے اندر کیسے گئیں تو آو میں بتاتا ہوں مولا علی کی پاک والدہ تیرا رجب المرجب کو خانہ کعبہ کے پھٹی ہوئی دیوار کے اندر جا کر دعا پیغام دے رہی ہے زمانے والوں کو یاد رکھنا میں کسی فرار کی ماں نہیں میں حیدر کرار کی ماں ہوں قبلہ تجریف فرما ہے ہمارے مہمان ہیں ایک میں نے آمد چھوڑ دی بس آخری دو جملے کہ کیا ہے مولا علی میں کہہ رہا ہوں کچھ نہ سنو بس تو اتنا سمجھ لے کہ گر علف سے لو انسان علی بیسے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سیسے سکلین کی شان علی ہر مخفی بات کا راز علی اور جیم سے پاک جواز علی مقدور علی تقدیر علی حیث حق کی تصویر علی جیسے سنو آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے مقدور علی تقدیر علی حیث حق کی تصویر علی کیسے ختمل کرار علی اور خالقہ شاکار علی شہزاد نے حسن و جمال علی ریسے رابر ہر حال علی بے بدر علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساکی بھی علی نہیں نہیں ایسے نہیں بے بدر علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساکی بھی علی سچا سچا پیارا پیارا میرا سین سے ہے شافی بھی علی ہے سواد سے ذات ایک ذکر علی اور ذات سے زامن فکر علی تو اسے ترفین میں نور علی تو اسے پر نور ظہور علی رتبہ ہے ولی کے ولی کا ولی اور این سے نام علی کا علی ایسے نہیں رتبہ ہے ولی کے ولی کا ولی اور این سے نام علی کا علی ہے غین سے پاہ غنیبی علی فیض ہے فضل ربی بھی علی میرے کعف سے قبلہ علی علی میرے کعف سے کعبہ علی علی گرلام سے پوچھو کیا ہے علی لولا کی پاک زبان ہے علی ہے نون سے نور خدا بھی علی واہو سے وجہ اللہ بھی علی ازن اللہ علی نفس اللہ علی ہے جیسے پاک جد اللہ علی عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں عفت بھی علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں پورا جشن منت نہیں کی آخری جملے پہ منت کر رہا ہوں جہاں اتنا میرا زور لگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا آقا اکمبر آقا اکمبر ایسے نئی ہاتھ اٹھا کے آقا اکمبر آقا اکمبر مولا ابوزار مولا ابوزار دمست کلندر دمست کلندر دمست کلندر مولوی صاحب تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر